ہم کھڑے آج ممبئی باغ صبح کے چار بجنے والے ہیں انقریب کافی ایک رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور ہمارے ساتھ یہ وہ ٹیم کھڑی ہے یہ وہ محلائیں کھڑی ہے جو رات دن ساری محلاؤں کے ساتھ اس ممبئی باغ میں رہتی ہیں ان کو موڈیویٹ کرتی ہیں ان کو سپیچ وغیرہ دیتی ہیں اور کافی اس ممبئی باغ میں یہ پوری ٹیم پوری محلائیں محنت کر رہی ہیں ان کے جذبے کو سلام ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ریشما آئیے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہو اور کس طرح آپ وقت نکال کے ادھر آتے ہو اور ان محلاؤں کے ساتھ آپ ان کو موڈیویٹ کرتے ہو اور ہر سپیچ وغیرہ دیتے ہیں تو یہ NPR, NRC کی کیسے آپ اتنا وقت نکال لیتے ہیں اور آ کے اتنا ساری محلائیں آتی ہیں اور پورا ان کا ساتھ دیتے ہیں دیکھو بھائی جب سب کے جان پر من آتی ہے تو انسان اپنا دھندہ پانی پروفیشن سب کچھ بھول جاتا ہے اگر جو ہم بھارتواسی ہیں اگر ہم اسی کے نئے رہے گے تو اتنا کبھا کے سب کو دیکھیں فائدہ کیا یہ ہمارا بیسک پروبلم ہے یہ جو بھی ہاں کی جنتہ ہے میں سب کو اپیل کروں گی کہ جو لوگوں کو NPR, CAA, NRC اس کے باروں میں معلومات نہیں ہوگی تو وہ یہ جانے اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک سپیشلی مسلم بیرنیٹری کے لیے نہیں ہو رہا ہے تو یہ ٹوٹل اس میں سب لوگ ہی آتے ہیں NPR جو ہو رہا ہے وہ سب ہی کے لیے ہے بہت سے لوگوں کو غلط فہبیا ہے کہ یہ صرف مسلمان لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تو یہ صرف ان کے لیے ہے لیکن یہ سب کے لیے ہے یہ سب سے پہلے سب نے دھیار رکھنا چاہیے دوسری بات رہی یہ کہ ہاں پر ہم آ کے سب کو موٹیویٹ کرتے ہیں سپیش دیتے ہیں لیکچر دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہماری یہ شاہد باگ ممبئی باگ کی جو عورتیں ہیں وہ ایک گھریلو عورتیں تھی ان کو دنیا داری کچھ پتا نہیں تھی لیکن ہمارے موڈی سرکار نے یہ لوگوں کو رستے پر لاکے اتار دیا ہے آج جو عورت اپنے گھر میں سیف ہوتی تھی آج وہ روڈ پہ آ کے بیٹھی ہے کیونکہ جب ان کا حقی چھیڑا جا رہا ہے اور ان کے آنے والی دس لبے جو بچے ہیں ان کی فیوچر کی کوئی باتیں رہے گی تو فائدہ کیا اب تک آزادی میں رہنے کے باوجود بھی جو حال میں جو ایک مسلم ٹائپ کا تپکہ جی رہا تھا وہ بہتی بچ سے بچتر حال میں جی رہا تھا لیکن ابھی یہ قوم کی مسلم قوم کی عورتیں جاگ اٹھی ہیں اور وہ سمجھ چکی ہے کہ ہم نے جو زندگی جی ویسی زندگی ویسا فیوچر ہم ہمارے بچوں کو نہیں دے گے اس کے لیے ہر ایک یہاں پر آئی ہوئی بیلہ اپنے آپ پہ رضیان سلطانہ اور جہاسی کی رانی میں یہ بار بار اس لیے بولتی ہوں کہ یہ عورتوں میں اپنا جذبہ قائب رہے اور جیسے ہماری جہاسی کی رانی اپنے بچے کو لے کے رنانگگڑا میں ایک ویرہ کے جیسی لڑی تھی ویسی ہمارے یہ عورتیں جب تک یہ سرکار NRC, CAA اور FPR پوری طرح سے خارج نہیں کرتا ہے تب تک یہ عورتیں ممبئی بھاگ پہ ڈٹے رہے گی تو ڈاکٹر رشما جی نے کہا کہ موڈی سرکار نے ہماری محلاؤں کو رستے پہ لاکے چھوڑ دیا ہے ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈام ایک وہ موڈی سرکار تھی جس کو مسلم محلاؤں کی کافی فکر تھی کہ تین تلاک ہو رہی ہے ہماری بہنوں کو کافی تکلیف ہو رہی تھی اور بہت فکر کے ساتھ انہوں نے تین تلاک کا قانون بنایا آج وہی محلاؤں ہیں آج رستے پہ موڈی سرکار نے اتار دیا ہے تو اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتا ہے دیکھئے تین تلاک کا جو معاملہ تھا صرف وہ آدمی لوگوں کے ٹرچر کرنے کا معاملہ تھا مطلب قانون ایسا بنایا تھا کہ وہ اندر جائے گا تو تین سال بہار نہیں آگا تو آورت بہار کیا کھائے گی تو آورت کی کوئی ان کو فکر نہیں تھی ان کو تو صرف ٹارگیٹ کرنا تھا ایک سمودائے کو تو انہوں نے وہ کیا ہے ابھی رہی بات جو سی اور این ارسی جو انہوں نے لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ بولتی ہوں موڈی سرکار کو اور امیشا کو کہ ابھی چوڑی سے انقلاب آئے گا جہاں سے بھی آئے گا چوڑی سے انقلاب آئے گا اور انقلاب ہو کے رہے گا اور ان کو جھکنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ابھی چوڑیوں سے انقلاب آئے گا یہ بہت بڑی بات کہہ دی اب انہوں نے موڈی سرکار کی سنٹرل گورنمنٹ کی بات کری میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو ہماری سٹیٹ گورنمنٹ ہے ادھے جی یہ جو انپی آر لار ہے مائی میں اور یہ انپی آر کے کولم میں سات کولم بڑھائے گئے اور اس انپی آر کو لے کے مہا آگاڑی کی سرکار میں بڑا گھماسان چل رہا ہے تو یہ سرکار ان کی انپی آر سے گرے گی یا چلے گی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے میں جہاں تک سوچتی ہوں آگاڑی کے سرکار کے بارے میں آپ کو سیوسینے کا اتیاز تو پتہ ہی ہے سیوسینے ہندووادی پکش ہے وہ ہمیشہ ہندوواد کا ہی اجنڈا لے کے چلے اور ابھی بھی وہ ساویت کرنا چاہتے اگر ابھی تو وہ ہندوواد سے بھار انڈیا سے بھار آ چکے ہندوواد کے بھارے بلکل نہیں دیکھئے ایسا کبھی نہیں ہوگا ہاں شرط پاور جی تھوڑے سے سیکولر ہے ایسا میں مانتی ہوں دوسرے مانتے کی نہیں پتہ نہیں بڑھ سیکولر ہونے کے وجہ سے اگر ان میں یہ باتچیت ہو کے سلجا جاتا ہے اگر نرسی اور انپار اگر نہیں لگاتے سٹیٹ میں تو اچھا ہی ہے اگر اس کے وجہ سے اگر سرکار گرتی ہے تو بجی پی کے لیے تو اچھا ہی ہے کیونکہ ہم چاہتے بجی پی کی سرکار یہاں نہیں اگر بجی پی سرکار یہاں پہ ہوتی تو یہاں پہ بیٹنا بھی نہیں ہوتا شکر ہے اللہ کا کہ یہ اگاڑی کی سرکار ہے بجی پی کی سرکار نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں اتمنی چاہتی ہوں آپ کے مادنم سے بولنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے چار سٹیٹ نے بولا ہے کہ ہم نہیں لگائیں گے انہوں نے پاریت کیا ہے تو یہ بھی سٹیٹ کر سکتا ہے ہمارے ہاک میں وہ کر سکتے اگر انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ مائی میں یہ لاغو ہو کے رہے گا ان کی سرکار نے اعلان کر دیا اس لئے ہم روڈ پی اترنا پڑے گا ہم کو اندولان بڑا کرنا پڑے گا پروٹس بڑا کرنا پڑے گا تو جیسے انہوں نے کہا کہ انپی آر لاغو ہو کے رہے گا اندولان آگے بڑے گا اور پروٹس یہ ہوتا رہے گا اور ہمارے ساتھ کچھ محلہ ہے اور بھی یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اتنا وقت نکال کر دن رات ہیں جوٹی رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اسی کون سی غیبی طاقت روحانی طاقت آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے کچھ نہیں وہ ایک خوف ہے ڈیٹینشن سینٹر کا جو آسام میں ہو چکا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں سے بہت پراواہیت ہوئے کہ یہاں پر میرے ساتھ میں اگر میرے پیپر ہے تو ٹھیک ہے لیکن اور کسی کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے وہ ڈیٹینشن سینٹر وہیں بن گیا وہیں تک رہے یہاں اور کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے اپنی نیند کیا کیا صبح کیا شام کیا کام بس ابھی یہی لگنا ہے کہ یہاں یہ NPR NRC نہیں ہونا چاہیے بس یہی ایک جو طاقت ہے نہ ہم سب کو یہاں پر بیٹھا کے رکھئے نہ ہم کو نیند ہے نہ سکون ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ایسا ہی یہ ہوتا ہے جیسی تھوڑا سے بھی اگر ہم لوگ سونے جاتے ہیں کچھ بھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس مومبائی باک چلو مومبائی باک چلو وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھنا ہے وہاں پر کچھ بولنا ہے awareness کرنی ہے بس یہی یا دوسروں کو باہر جا کے awareness کرنا ہے بس ایک ہی کام رہ گئے ہر کاشٹ کے دلوں میں بسا ہے زیادہ تر مسلم مسلم ساماج کے یہ detection کیم ایم پی آر سی اے این آر سی یہ کافی اس کو لے کے یہ بہت بہت فکر مند ہے اور کافی دنوں سے ایک مہنہ پورا ہونے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں اور ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جیسے ہندوستان کی آزادی میں جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے جو قربانی تھی مسلم ساماج کی تھی اور مسلم علماء اکرام مولانا لوگوں نے اس تحریک کو اسٹارٹ کیا تھا پھر سے وہ تحریک یہ جو آزادی ہے سی اے سے آزادی این پی آر سے آزادی اور این آر سی سے آزادی تو اس مومنٹ کو اس آزادی کی شروعات عورتوں نے کری ہے اور یہ اگر قانون واپس ہوتا ہے تو وہ سنہرے الفاظوں میں ان عورتوں کا نام آگے لکھا جائے گا اور ہمارے ساتھ کچھ محلہ ہے اور ہے جو یو تھے وہ بھی کافی محنت کر نہیں بہت سب محلہ ہے بہت ساتھ دے رہی ہے اور رات دن پردہ نشین بہنے آ رہے جا رہے ہمارے ساتھ ایک جینیو کے سٹڈن سے وہ ابھی کافی لوگوں کو انہوں نے میٹویٹ کیا اور بہت اچھا بلتے بہت قربانی ہے رات دن وہ لگے ہوئے اور جینیو میں پڑھ کے رہ چکے آئیے ہم ان سے جاننا چاہتے یہ جو ہندوستان کا محول چل رہا ہے NPR CA اور NRC کو لے کے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا محول کیا ہے اسلی مدہ تھا سکھشہ کا سوہست کا روزگار کا اس سے آپ نے جو ہے جنتا کا دھیان اٹھ کا کے کاغذوں پہ لگا دیا جو جنتا کبھی کاغذوں پہ گوھر نہیں کرتی تھی اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑتی تھی آپ نے ان سے کہا کہ ادھکار باد میں پہلے یہ ثابت کرو کہ تم اس دیش کے ناغرے کھو کے نہیں ہوں تو یہ ایک بہت بڑی ساجش ہے اس کے پیچھے کی جو بڑی ساجش ہے وہ یہ ہے کہ بڑی پوجی بڑے سرمائے داروں کو بچائے نہ جانے کے لیے گریبوں کی قربانی دی جارہی ہے اس دنیا میں دو ہی قومیں ہیں ایک مجلوموں جب ایک جھوٹ ہوتے تو مجلوم بھی ایک جھوٹ ہو جاتے تو یہ سارے مجلوم آج ایک جھوٹ کے سڑکوں پہ نکلیں جالیموں کی جب تک ٹانگیں نہیں توڑ دیں گے اور ان کو کولر سے پکڑ کے جب تک سڑکوں پہ نہیں آ جائیں گے یہ لوگ سڑکوں سے نہیں ہٹیں گے اور ہم ان کی سولیڈیلٹی میں آئے ہیں بہت اچھی بات کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں اور کافی رات ہو چکی یہ صبح ہونے والی ہے اور بہنیں ڈٹی ہیں اور آگے بھی اسی طرح ڈٹی رہیں گے جب تک قانون واپس نہیں ہوگا میں محمد سالیم صدیقی کی کامرامین علی کے ساتھ اے وے بی نیوز شکریہ دنے واد تینکیو